بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک الموت کو کس پر ترس بھی آتا ہے کیسا کرنا ایک فرشتہ کے لیے مناسب ہے روح قبض کرنے کے علاوہ اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے اور کتنی مرتبہ اسرائیل علیہ السلام کو رحم آیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا اسرائیل آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا اسرائیل علیہ السلام نے ارز کیا اے پرگلتگار عالم تو خوب جانتا ہے روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دن دکھتا ہے لیکن تیرے حکم سے سرطابی کی مجال کہا خدا نے پوچھا یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا الہی ایک موت ایسی ہے جو بلائے نہیں بھولتی اور وہ دکھ ایسا تھا جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے ایک ایسی کشتی جو مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی تھی سمندر میں جانب منزل روان دماغ تھی الہی تو نے اس کشتی کو فنا کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا میں نے کشتی کو الٹ الٹ کر دیا یا اللہ تو نے ایک عورت اور اس کے معصوم بچے کو چھوڑ کر سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لینے کا فرمان جاری کیا تھا تو میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی سب کی جانیں قبض کرنے ایک بہتے ہوئے تختے پر ماں اور اس کا معصوم بچہ رہ گئے اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا لیکن یا اللہ تیرا حکم ملا کہ اے ملک الموت اس ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے اے باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے یہ حکم نامہ سن کر میں کانپ گیا تھا مجھے اس ہی خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کرتی جس قدر تکلیف پہنچے تھی اب اس واقعہ کو ایک مدت بھی چکی ہے لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے اے ازرائیل سن جب تُو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو ترہا چھوڑا ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں چھوڑائے اور اس جزیرے میں ایک سرسبز و شاداب گھنہ جنگل تھا جہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمیں جاری کیے اور بے شمار پھل دار درخت پیدا کیا اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راج علاقتے تھے ہم نے چمبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیم سوئے ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ رکھا آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوک اس پر نہ ڈالنا ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ چلنا بادنوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسانا بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار یہ میرا بندہ ہے اپنی تیزی دیکھا کر اسے ڈھرانا مت انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے لیے تھے ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلاو اس کی دیکھ بھال کرو اور اسے تکلیف نہ پہنچے اسرائیل اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بیجاروں مندگار بچہ پرورش پا کر خوب صحرمند اور بہادر ہو گیا ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چپنے دیا دنیا جہان کی نیمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی عداد نہ کر سکا اور اب اے ملک الموت تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا اے پروردگار تجھی کو علم ہے تو ہی خوب جانتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ملک الموت وہ بچہ نمرود ہے اور اسی نے میرے خلیب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاؤ میں جھوکا اب وہ خدای کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے ناظرین نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنے قدرت کاملہ سے اس شان اور عظمت سے پالا مگر یہ بچہ بڑا ہو کر خدای کا دعویدار بنا نمرود کو رب العزت نے بادشاہ تک اتا کی نمرود بابل کا بادشاہ تھا علماء کے مطابق جن چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے ایک نمرود تھا ان چار میں سے دو مومن تھے اور دو کافر مومن حضرت زکرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور کافر نمرود اور بخت نصر بابلی تھے نمرود مسلسل چار سو سال تک بادشاہ رہا اس نے سرکشی، ظلم اور اکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کی حصول کو پیش نظر کرتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریف کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا خالق کے خلید حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا ان کو آگ میں ڈالا ان کو عذیتیں پہنچائیں پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقاولہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہلاکہ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے پس ان کی دعا قبول ہوئی نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ میرے خدا کی فوج آ رہی ہے نمرود نے دیکھا کہ سیاہ عبر کی طرح کچھ اس کی طرف چلا آ رہا ہے یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گئے یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیئے انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف کھڑیاں باقی تہلی ایک مچھر اس پلیر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا مردود اس آزار میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ بھی کوئی نہیں تھا سر پر لکڑی یا ہتھوڑا یا جھوٹیاں مرواتا جسے مچھر کچھ پل کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کو چین لیتا مگر وہ پھر اسے ستانے لگتا شبر اور اس کے سر پر جوتیں مارے جاتے حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک گیا ناظرین جسے پروردگار عالم نے بڑی شان و شوقت سے اور عظمت سے پالا اور دوپتی کشتی سے بچایا تھا ماں سے دور کر کے بھی اسے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا اور حوادثات زمانہ سے بڑے احتمام اور پروٹوکول سے بچایا تھا جب وہ بڑا ہوا اسی مالک اور خالق اور رازق کے سامنے تکبر کرنے لگا تو اس نے خدای کا دعویٰ کیا وہ خداوند قدوس کے مقابلے میں آیا اس کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کو ستایا لوگوں پر ظلم و ستم کیا پھر مالک لم یزل قہار و جبار ہے اس نے اس ظالم اور مردود کی ساری دھیلی رسیاں کھینچی اور اس کے ایسا حشر کیا کہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنایا اور کائنات کی حقیب ترین مخلوق اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ذلیل و خوار کرتے ہوئے ہلاک فرما دیا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خالق کی پاک بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کی اے پربودگار عالم تو بڑی شان اور عظمت والا ہے جو تو جانتا ہے وہ کوئی اور کبھی نہیں جان سکتا اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسندائی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ معلوماتی تحقیقی صلاحی اخلاقی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر